میڈم آپ کو اگر میرے ساتھ واپس آنا ہے تو یہ نمبر رکھ لیجئے آپ مجھے اس پر کال کر دیجئے گا میں اسی وقت آ جاؤں گا ڈرائیور نے ایک کارڈ اس کی طرف پڑھایا تھا جسے اس نے فوراں تھام لیا ہاں ٹھیک ہے مجھے آپ کے ہی ساتھ آنا ہے لیکن آپ شام میں خود ہی آ جائیے گا مجھے کال کرنے کی ضرورت نہ پڑے چھے بجے تک میرے خیال میں وارک گھر آ جاتے ہیں تو میں بھی اسی وقت ہی آوں گی اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا کیونکہ اسے پتا نہیں تھا کہ اس کے پاس موبائل فون نہیں اور نہ ہی یہ بات ڈرائیور کو وہ بتا سکتی تھی اور ویسے بھی اس نے اب فون تو لے ہی لینا تھا وارک کی گھنڈا گھر تھی اب وہ مزید نہیں چلنے دینے والی تھی ڈرائیور نے ہاں میں سر ہیلایا تو وہ گاڑی سے نیچے اتر کر اس عمارت کو دیکھنے لگی جہاں کبھی اس کا باپ حکومت کرتا تھا اور آج اس کی باری تھی میں اس سنڈے کو اپنے دوست کو یہاں پر انوائٹ کر چکی ہوں گھر میں وہ ہمارے ساتھ کھانا کھائے گا تو آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا وہ جیسے ہی گھر واپس آیا تو پانی کا گلاس دیتے وہ پھولے پھولے گالوں کے ساتھ پھولے پھولے گالوں کے ساتھ اس سے پوچھ رہی تھی میری جان مجھے کیوں کوئی مسئلہ ہوگا تمہارے دوست تمہارے گھر آئیں اس سے زیادہ بھلا اور خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے وہ اسے تھام کر اپنے قریب کرتا بولا تھا ہاں بس میں بھی اسے یہی کہہ رہی تھی لیکن اس کے بنا عجیب ٹرامے اسے لگتا ہے کہ اس کا یہاں آپ کو برا لگے گا وہ اب بھی ناراض کی سے بول رہی تھی یقیناً اس کا غصہ اپنے دوست کے لئے تھا مجھے کوئی مسئلہ نہیں بس اسے زیادہ وقت مت دینا تمہیں پتا ہے نا سنڈے کا وقت صرف میرے لئے ہے وہ اسے اپنے بازوں میں قید کرتے بولا جبکہ وہ اس کی باہوں میں قید کھل کھلاتی چلی گئی کب کیسے کہاں وہ اس کے عشق میں مبتلا ہوا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کل تک وہ اس لڑکی کا نام تک نہیں سننا چاہتا تھا اور اب اس کے بنا سانس لینا بھی دشوار ہوتا جا رہا تھا لیکن وقت کا کیا رنگ دکھائے کون جانتا ہے یقیناً ان کے ان خوشیوں کے لمحات بھی وقت پر ہی مقرر تھے اسی وقت پر وہ آفیس کے اندر آتے ہوئے سب کو اپنی طرف متوجہ کر چکی تھی کچھ دن پہلے بھی وہ یہاں آئی تھی لیکن تب اس نے کہا تھا کہ وہ بدر خان کے ساتھ ہے اور اس کی میٹنگ کا حصہ رہے گی اسی لئے اسے سیدھا میٹنگ روم میں پہنچا دیا گیا تھا لیکن آج نہ تو یہاں پہلے بدر خان آیا تھا اور نہ ہی کوئی ٹھیک سے اسے جانتا تھا اس لئے وہ سب کی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی تھی وارک افراہیم کا آفیس کس طرف ہے وہ وہاں کی سیکریٹری سے پوچھ رہی تھی میم ان کا آفیس یہی ہے لیکن کیا آپ کی اپوائنٹمنٹ ہے ان کے ساتھ کیونکہ آج کا دن بہت مصروف ہے وہ کسی سے بھی نہیں ملنے والے تھے وہ فائل کو چیک کرتے ہوئے بولی تھی شاید کہیں پر اس لڑکی کے ساتھ اس کی ملاقات لکھی ہو لیکن ایسا کچھ نہیں تھا مجھے کسی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں جا کر کہو ان سے کہ مائرہ آئی ہے وہ غصے سے اسے دیکھ کر بولی مطلب کہ وہ اپنے ہی شور سے ملنے کے لئے اپوائنٹمنٹ لیا کرے گی سوری میں آپ ان سے اس طرح سے نہیں مل سکتی پچھلی دفعہ آپ کو اندر جانے کی اجازت اس لئے دی گئی تھی کیونکہ بدر کان پہلی آپ کے بارے میں انفارم کر گئے تھے لیکن آپ کے ساتھ آج ان کی کوئی میٹنگ نہیں تو آپ نہیں مل سکتی ان کے ساتھ آئی ام سوری آپ انتظار کیجئے سر کی میٹنگ ختم ہوگی تو میں ان کو بتا دوں گی کہ کوئی ان سے ملنے کے لئے آیا ہے وہ کہہ کر اپنے کام میں مصروف ہو گئے جبکہ مائرہ کا غصہ ساتھویں آسمان پر پہنچ چکا تھا جبکہ مائرہ کا غصہ ساتھویں آسمان پر پہنچ چکا تھا کیا مطلب ہے تمہارا مجھے ان سے ملنے کے لئے انتظار کرنا پڑے گا جا کر کہو ان سے کہ مائرہ آئی ہے مجھ میں اور یہاں کے باقی سب لوگوں میں بہت فرق ہے کیونکہ میں ان کی بھی وہ بولتے بولتے چک ہو گئے جبکہ اس نے خودی اسے کہہ دیا تھا کہ وہ آفس میں بارک کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں نبھانے والی تو پھر خودی اس سے ملنے کے لئے کیوں مر رہی تھی ٹھیک ہے فائن میں انتظار کر لوں گی جب وہ فارقوں بتا دیجئے گا انہیں کہ مائرہ آئی ہوئی ہے تب تک میں ایک نظر آفس کو دیکھ لیتی ہوں آخر اب یہی پر رہنا ہے تو ایک نظر دیکھ لینا چاہیے وہ کندے اچھکا کر اپنا بیگ اٹھاتی آفس کو دیکھنے لگی جبکہ سیکریٹری ایک نظر اسے دیکھتی اپنے کام میں مصروف ہو گئے فیلحال اس کا کوئی ارادہ نہ تھا کسی کے موں لگنے کا ورنہ وہ اس لڑکی کو ضرور بتاتی کہ یہ آفس ہے کوئی پبلک پارک نہیں جہاں وہ اپنی مرضی سے گھوم سکے اور ویسے بھی وارک کے آفس میں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے تھے وہ اسے ہر طرف گھومتے دیکھ کر خود ہی اس کی طبیعت صاف کر دینے والا تھا بعد میں آدھی رات کو زینب کی طبیعت شدید خراب ہو گئی تھی آج دو دن کے بعد عرفان نے زبردستی ابراہیم کو گھر بھیجا تھا تاکہ وہ تھوڑی دیر آرام کر سکے اپنی بہن کی یہ حالت دیکھ کر وہ تو گھر جانے کو تیار ہی نہیں تھا ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہے پہلے اپنے دو بھائیوں کی اچانک موت نے اسے بہت بڑا جھٹکا دیا ہے اور پھر ایک مرے ہوئے بچے کو پیدا کر کے اس کی حالت مزید خراب ہو گئی ہے اپنے بچے کی لاش دیکھ کر اس کا کمزور دل پورے طریقے سے اثر انداز ہو رہا ہے اس کے دل نے صدمے کو قبول نہ کیا اور ہارٹ اٹیک کی صورت میں وہ اپنی جان کو دعو پر لگا بیٹھی تھی ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کا ذہن اپنے بچے کی موت کو قبول نہیں کر پا رہا وہ جب جب اس بات کو سوچتی ہے تب تک اس کی حالت خراب ہونے لگتی ہے اسے کسی بھی طرح اس صدمے سے نکالنا ہوگا عرفان اور ابراہیم ہر ممکن کوشش کر رہے تھے اسے فضول کی سوچوں سے دور کرنے کی لیکن زینہ کو ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر زینہ چاہ کر بھی نارمل نہیں ہو پا رہی تھی اور اب تو صاف الفاظ میں وہ اس سے کہہ چکی تھی کہ تمہارا وقت کم ہی رہ گیا ایسا کرو ابراہیم کے ساتھ واپس پاکستان چلی جاؤ کیونکہ میں تمہیں بہت جلد تلاق دلوانے والی ہوں وہ اس کے سامنے اس بات کو قبول کر چکی تھی کہ عرفان اور وہ کسی زمانے میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور اس کا دعویٰ تھا کہ عرفان آج بھی اس سے محبت کرتا ہے اور اس کے ایک اشارے پر اسے تلاق دینے میں وقت نہیں لگائے گا اور پھر جس طرح وہ ہر وقت عرفان کے ساتھ چپکی رہتی تھی اس سے باتیں کرتی تھی اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر اسے دلا سے دیتی اور کبھی اس کا ہاتھ تھام لیتی یہ ساری باتیں زینب کو زندگی کی طرف آنے ہی نہیں دے رہی تھی رات کے اس وقت پہ اس کی طبیعت بہت شدید خراب ہو گئی تھی اس وقت یہاں عرفان اور زائنہ کے علاوہ اور کوئی تھا بھی نہیں تم اس کا خیال رکھو میں تب تک ڈاکٹر کو بھلا کر لاتا ہوں عرفان اس سے کہتا تیزی سے باہر بھاگا جبکہ اس نے ایک نظر زینب کو دیکھا اور پھر مسکور آئی زینب تم تو میری باتیں دل پر ہی لے کر بیٹھ گئی ہو یار ٹھیک ہو جاؤ اگر تم مر مر آ گئی تو میری اور عرفان کی شادی مشکل ہو جائے گی اب میں تمہاری میت پر بیٹھ کر تو دولن بنیے سے رہی وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام سے بہت ملائمت سے بات کر رہی تھی جب اچانک وہ ڈاکٹر کو لے کر اندر داخل ہوا اس وقت اتنی افرا تفری مچی تھی اس وقت اتنی افرا تفری مچی ہوئی تھی کہ عرفان کو زینب قلعہ اور کچھ سو جنا رہا تھا کیا دماغ ہل گیا ہے تمہارا پیاری بہنہ اور کچھ بھی نہیں آؤ میں تمہارا سر دبا دیتا ہوں کہیں پاگل ہی نہ آؤ جاؤ تم وہ شرارت سے اس کے ماتھے پر انگلیاں رکھتے ہوئے بولا تو تناوش نے غصے سے اس کے ہاتھ کو جھٹکا تھا میں کوئی مذاب نہیں کر رہی دانیال ارفان میں سچ کہہ رہی ہوں تاشفین سے میں نے پوچھا ہے ان کو کوئی مسئلہ نہیں تمہارے میرے گھر آنے پر وہ سے یقین دلاتے ہوئے بولی انہیں تمہاری کسی دوست کے گھر آنے پر اعتراض نہیں لیکن میرے آنے پر ہوگا یار تم سمجھ کیوں نہیں رہی کیوں بیکار میں پنگے لے رہی ہو وہ سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا میری مرضی اس لیے لے رہی ہوں پنگے اور تم میرے دوست ہو اور انہیں میرے کسی بھی دوست کے گھر آنے پر کوئی اعتراض نہیں بس اس لیے تم آ رہے ہو اب نو مزید پیس تمہیں پتہ ہے میں بریانی بہت مزے کی بناتی ہوں وہ اب اس سے بڑی معصومیت سے لالچ دینے کی کوشش کر رہی تھی ٹھیک ہے بابا آ جاؤں گا میں تمہارے گھر لیکن پھر بعد میں جو ہوگا نا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی میں نہیں یاد رکھنا وہ اسے پہلے ہی وارن کر رہا تھا ہاں بس ٹھیک ہے ٹائم پر آ جانا تم بلکل بھی لیت مات ہو نا ورنہ بریانی تھنڈی ہو جائے گی نا اور تھنڈا کا نا تھاشفین کو بلکل بھی پسند نہیں وہ تو تھنڈی چائے بھی نہیں پیتے اس نے جیسے بہت پتے کی بات بتائی تھی دانیال صرف ہاں میں سر ہلا کر رہ گیا تقریباً دیڑھ گھنٹے سے وہ آفیس کے چکر پر چکر کاٹ رہی تھی اب تو اسے اچھی خاصی تھکاوٹ بھی ہونے لگی تھی لیکن وارک کی میٹنگ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی وہ اوپر والی بیلڈنگ سے گھوم کر واپس نیچے آئی تو اسے پتا چلا کہ وارک اپنی دوسری میٹنگ اٹینڈ کر رہا ہے کیا تم نے انہیں بتایا نہیں کہ مائرہ ان کا انتظار کر رہی ہے وہ سیکریٹری سے پوچھنے لگی جس نے اسے یہ بری خبر سنائی تھی بتایا تھا میڈم لیکن وہ آپ کے چکر میں اپنی ضروری میٹنگ اگنور تو نہیں کر سکتے وہ کندے اچھکا کر بولی کیوں نہیں کر سکتے ایسی بھی کون سی میٹنگ ہے جو مجھ سے زیادہ اہم تھی ان کے لیے ایک پر باہر آئیں خود ہی پوچھتی ہوں میں حد نہیں ہو گئی مطلب جان کر بھی میں یہاں پر باہر ان کا انتظار کر رہی ہوں وہ میٹنگ میں چلے گئے بلکہ میں جانتی ہوں تم نے انہیں بتایا ہی نہیں ہوگا کہ میں ان کا انتظار کر رہی ہوں یہی بات ہے نا تم تو شکل سے مسنی لگتی ہو وہ لٹا اسی پر چڑھ دوڑی میم پلیز اپنی حد میں رہے آپ مجھ سے اس طرح بات نہیں کر سکتی میں اس وقت اپنے کام پر ہوں مجھے بتمیزی کرنے پر مجبور نہ ہی کریں وہ اس کی بات سن کر تھوڑا بھڑکی تھی ہاں تو کام پر ہو تو کیا بیمانی کروگی تم تم نے انہیں بتایا ہی نہیں کہ میں ان کا انتظار کر رہی ہوں اس کے آگے سے جواب دینے پر مائرہ کو مزید غصہ آیا وہ جب باہر آئیں گے تب آپ ان سے خود ہی پوچھ لیجئے گا لیکن برائی مہربانی اس وقت آپ میرے مون نہ ہی لگے تو بہتر ہے پتہ نہیں آ جاتے ہیں دماغ خراب کرنے کے لیے کہاں کہاں سے اٹھ کے نکل آتے ہیں وہ غصے سے پین پٹکتی اپنے کام میں لگ گئی تھی جبکہ مائرہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے بال پکڑ کر کارتے سارے جو لہرہ لہرہ کر کبھی وہ ادھر تو کبھی ادھر جا رہی تھی تمہاری تو بیٹا وہ حالت کروں گی جو زندگی بھر یاد رکھو گی تم دیکھ لے نا وہ غصے سے اسے وارن کرتی سامنے رکھے ڈیسٹ پر جا کر بیٹھ گئی اب تو وارک سے ملے بینا اس کا گزارہ نہیں تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ میٹنگ کے اندر گھس کر اس کی میٹنگ خراب کر دے لیکن پھر سوچا یہ آفیس بھی تو اس کا ہے اس کا بھی تو ہر میٹنگ میں 13% کا ہے وہ کیوں اپنے 13% پر رسک لے اپنے غصے میں آ کر وہ کوئی غلط قدم نہیں اٹھا سکتی تھی آخر اس نے بھی بزنس ویمن بننا تھا تو بہت کچھ سوچ سمجھ کر ایک ایک قدم اٹھانا تھا وہ کافی دیر وہیں بیٹھی رہی تقریباً پونے گھنٹے کے بعد باری کچھ کلائنٹس کے ساتھ کمرے سے باہر نکلا اور ایک نظر اسے دیکھ کر اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اشارہ تو ایسے کر رہے ہیں جیسے میں ملازماؤں کوئی ان کی انہیں تو میں اندر جا کے سیٹ کروں گی وہ ایک نظر سیکریٹری کو دیکھتی جو واری کی حرکت کے ساتھ ساتھ اسے بھی اٹھتے دیکھ چکی تھی مو بنا گئے پھر آگے بڑھ گئے جبکہ سیکریٹری نفی میں سر ہلاتی اپنا کام کرنے لگی تھی یقینا جتنا وہ اسے ناپسند کر رہی تھی اتنی اسے بھی وہ زہر لگ رہی تھی آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں روز کے آپ کی سالگیرہ آ رہی ہے یہ تو بہت خوشی کی بات ہے بتائیے آپ کو میری طرف سے کیا گفت چاہیے وہ اس کے ساتھ کچھ ڈاکیومنٹس دیکھ رہا تھا جب اچانکہ اس کے آئی کارڈ اس کے سامنے آیا اس کی برڈے اسی مہینے میں تھی بلکہ صرف دس دن دور تھی میں زیادہ اپنی برڈے سیلیبریٹ نہیں کرتی اور نہ ہی مجھے یہ سب کچھ پسند ہے لیکن تم سے گفت ضرور لوں گی اور تمہیں مجھ سے وعدہ بھی کرنا ہوگا کہ تمہیں انکار نہیں کروگے دینے میں وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو تاشپین نے فوراں ہاں میں سر ہیلایا اس عورت نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا وہ اس کے گفت کیوں نہ دیتا بس افکورس آپ بس ایک بار بتائیں یس افکورس آپ ایک بار بتائیں تو صحیح کہ آپ کو کیا چاہیے میں آپ کو وہ دینے کی ضرور کوشش کروں گا اس نے یقین دلاتے ہوئے کہا تھا ایسے نہیں میں سب کے سامنے مانگوں گی اس دفعہ میں اپنی برڈے پر بہت گرینڈ پارٹی کرنے والی ہوں اور وہاں سب کے سامنے میں تم سے کچھ مانگوں گی اور تم مجھے انکار نہیں کروگے اس نے پھر سے اپنی بات دورائی تھی بالکل میں نہیں انکار کروں گا ہرگز نہیں کروں گا انکار آپ کو جو بھی چاہیے مجھ سے مانگوں گی اور پھر تمہارا انکار نہیں چلے گا یاد رکھنا تم نے مجھ سے وعدہ کیا میں انکار کرنے کی اجازت تمہیں ہرگز نہیں دوں گی آپ بار بار ایک ہی بات کہہ رہی ہیں روز تاشوین ابراہیم نام ہے میرا اور میں اپنے وعدے کا پابند ہوں آپ ایک دفعہ مانگیں اگر آپ کو آپ کی مانگی ہوئی چیز نہ لاکر دی تو میں اپنا نام بدل لوں گا وہ بہت بڑا دعویٰ کر رہا تھا بس ٹھیک ہے تو تم تیار رہو مجھے میرا تحفہ دینے کے لیے میں تم سے تمہاری بہت بہت عزیز چیز مانگنے والی ہوں تم سوچ میں پڑ جاؤ گے کہ تم مجھے وہ چیز کیسے دوگے وہ کھل کھلا کر ہستے ہوئے بولی تو تاشوین نے نفع میں سر ہیلایا اگر میرے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کی کسی کام کی ہے تو میں اس کو دینے کے لیے کبھی بھی کسی سوچ میں نہیں پڑوں گا بلکہ خوشی سے آپ کے حوالے کر دوں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس چیز کی ضرورت مجھ سے زیادہ آپ کو ہوگی ویسے بھی میری زندگی میں تناو اس سے زیادہ اہم اور کچھ بھی نہیں تو اسے تو آپ مجھ سے مانگنے والی نہیں باقی آپ پوری دنیا مانگ لیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ چہرے پر مسکراہت سجائے بولا اور اگر اسی کو مانگ لیا تو وہ ہستے ہوئے بولی میں جانتا ہوں آپ مجھ سے میری جینے کی وجہ نہیں چھینے گی آپ نے میرے لئے اتنا کچھ کیا ہے آپ کو کچھ دیتے ہوئے مجھے دل سے زیادہ بہت زیادہ خوشی ہوگی آپ ایک پر حکم تو کریں کہ آپ کو کیا چاہیے تاشوین ابراہیم آپ کے لئے تاشوین ابراہیم آپ کے لئے اپنی جان بھی دے سکتا ہے وہ پورے یقین سے کہہ رہا تھا اس عورت کے احسان تھے بھی بہت اس پر وہ کیوں نہ اس کی من چاہی چیز اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا پھر تم تیار ہو جا بس سے خاص مہمان ہو یاد رکھنا مجھے اپنے اس پرڑے کا شدت سے انتظار ہے جب میں تم سے اپنی من پسند چیز مانگوں گی وہ مسکراتے ہوئے بولی جبکہ تاشوین نے صرف مسکراتے ہوئے بولی جبکہ تاشوین نے صرف مسکراتے ہوئے بولی ہاں میں سر ہی لائے کیونکہ اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ اسے ہرگز اپنی پسند کے اس چیز کے بارے میں نہیں بتائے گی لیکن جو بھی تھا تاشوین نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے وہ چیز ضرور دے گا ویسے مجھے نا تم پر ترس تو بہت آتا ہے زینب لیکن سوطنوں پر ترس کھایا نہیں جاتا نا خیر چھوڑو ان باتوں کو یہ بتاؤ کہ تلاق کے بعد کیا کروگی تم میرا مطلب ہے کہ جب عرفان تمہیں چھوڑ دے گا اس کے بعد کی زندگی کے بارے میں کیا سوچائے تم نے میں تو تلاق کے بعد عرفان سے شادی کر لوں گی اور اس کے ساتھ ہنسی خوشی اپنی زندگی جیوں گی لیکن تم تو بیچاری کہاں جاؤ گی یار ساری زندگی کے اپنے بھائیوں کے در پر پڑی رہو گی زینب زینب کو ہوش آیا اب کیسی ہے وہ عرفان کمرے میں داخل ہوتے ہوئے زینب کی طرف آیا جو آنکھیں کھولے بیٹ پر پڑی تھی اس کے آس پاس آتے ہی اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتا وہ انداز چاہت سے بھرپور لیے ہوئے تھا میری جان ٹھیک ہو جا دانیال بہت زیادہ تنگ کرنے لگایا مجھے تمہیں پتا ہے نا وہ تمہارے بغیر سوتا بھی نہیں اور اکتہ اس کو سوائے رونے کے اور کوئی کام ہی نہیں اس کا ہاتھ تھا میں اس سے بول رہا تھا جبکہ زینب جو اپنی باتوں میں مگن تھی گھبرا کر ایک طرف ہو کر رہ گئی اب بہت بہتر ہے ماشاءاللہ سے اسے باتیں کرنے پر مجبور کرو عرفان ڈاکٹر نے منع کیا ہے اسے بات کرنے پر مجبور مت کرو عرفان ڈاکٹر نے منع کیا اس نے عرفان کے کندے پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے کیا میں اسے باتیں کرنا چاہتا ہوں زینب تم نہیں جانتی یہ کتنی باتونی ہے اس کی باتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی اور اب یہ ایک دم چپ ہو گئی ہے اور اب یہ ایک دم سے چپ ہو گئی ہے پچھلے دو مہینوں سے میں کیسے رہ رہا ہوں اس کے بغیر تم اندازہ نہیں لگا سکتی وہ اس کے ہاتھ تھامے اپنے لبوں سے لگائے بے تہاشا محبت سے بولا تھا زائنہ کو اس کا انداز اندر تک جلا گیا تھا جب ابراہیم کمرے میں داخل ہوا کیسی ہے میری گڑیا وہ اس کے قریب آتے ہوئے بولا تو زینب نے مری ہوئی شکل سے اپنے لبوں پر مسکراہت سجائی ٹھیک تو ہرگز نہیں ہے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر اس کی ٹنشن ختمہ ہوئی تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے زائنہ نے اچانک ان دونوں پر بوم گرائیا کل ابراہیم کے سامنے ہی تو ڈاکٹر بتا رہا تھا ان دونوں کے اچانک اس طرف دیکھنے پر اس نے ابراہیم کی طرف اشارہ کیا بلکہ تم بھی تو تھے وہاں جب ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر اس کی ٹنشن ختمہ ہوئی تو شدید خطرناک ہارٹ اٹیک کے چانسز ہیں یہ ساری باتیں زینب کے سامنے کرنے والی ہرگز نہیں ہیں زائنہ عرفان نے انتہائی غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا وہ اسے ٹنشنوں سے دور لے کر جانے کی کوشش کر رہے تھے اسے زندگی کی طرف لانا چاہتے تھے لیکن زائنہ تو اس کے سامنے ہی ایسی باتیں کرنے لگی تھی ان دونوں کو خود کو گھوٹے پا کر وہ کندے اچھکاتی کمرے سے باہر نکل گئی جبکہ ان دونوں کا ہی دھیان اب صرف اور صرف زینب کی طرف تھا وہ اس کا دل بہلانے کی کوشش کر رہے تھے یہ تو وہ لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ تھوڑی دیر پہلے زائنہ زینب سے کیسی باتیں کر کے گئی ہے خدا کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے کمرے کے اندر تو بلایا ورنہ میں تو صبح سے پاگلوں کی طرح گھوم گھوم کر تھک گئی تھی وہ آرام سے اپنا بیک ٹیبل پر پھینکتی کرسی پر بیٹھ گئی اب ارادہ اس کی کلاس لینے کا تھا تم کس کی اجازت سے یوں موٹھا کر میرے کمرے میں چلی آئی ہو اور کیا میں نے اس آفیس اور کیا تم نے اس آفیس میں آنے سے پہلے کون سے باس کیسے باس اور میں کیوں اجازت لوں گی آپ کے کمرے میں آنے کے لیے اور میں آپ کی بیوی شاید آپ بھول گئے ہیں میں جیسے چاہوں آپ کے سامنے بیٹھ سکتی ہوں وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی تھی ہاں باس میں تمہارا باس ہوں یہاں پر اور کون سی بیوی کیسی بیوی تم بیوی سیف میرے گھر میں ہو یہاں پر تم سے کوئی رشتہ نبھانے کے لیے نہیں ہوں انٹرسٹیڈ میں تو اب اچانک تمہیں کیوں یاد آگیا کہ تم میری بیوی ہو اور یہاں پر تو تم خود کوئی رشتہ نبھانے میں انٹرسٹیڈ نہیں تھی نا تو اب اچانک تمہیں کیوں یاد آگیا کہ تم میری بیوی ہو اور تم یہاں اس آفیس میں کام کرنے کے لیے آئی ہو تمہارے تھرٹین پرسنٹ کے شیئرز ہونے کی وجہ سے میں تمہیں ایک کیبن پروائیڈ کر رہا ہوں اس کے علاوہ تم یہاں ایک عام سی ورکر کی حیثیت سے رہو گی کام کرو گی اور اپنی تنخال ہوگی اور ایک مہینے کے بعد اس کمپنی سے تیرہ پرسنٹ کے شیئرز سے جو منافع ہوگا وہ تمہارے نہیں بلکہ مائرہ موسیٰ خان کے بینک میں ٹرانسفر ہو جائے گا اور وہ پیسے تمہیں صرف اس کنڈیشن میں ملیں گے جب تم میرے ساتھ اس رشتے کو پوری مانداری سے نبھاؤگی باقی تم اس ایگریمنٹ کو پوری طرح سے پڑ سکتی ہو جہاں تمہارے بابا جان نے تمہاری جائدات کو تمہیں دیتے وقت کچھ شرطیں رکھی تھیں میں جانتا ہوں ان پیپرز کو تم جھوٹ یا فریب سمجھ رہی ہوگی لیکن اس کے نیچے سائن بھی ہیں اور تاریخ بھی ان پیپر میں کسی طرح کی کوئی عدلہ بدلی نہیں کی گئی یہ بالکل اریجنل ڈاکیومنٹس ہیں ان کو ٹھیک سے سمجھ کر پڑو اور پھر فیصلہ کرو کہ تمہیں یہاں پر نوکری کرنی آیا نہیں کرنی ہے مجھے نوکری کام کرنا ہے مجھے پر کام کرنے سے روکے گا اسے ترہ ترہ کی کنڈیشنز بتائے گا لیکن اس نے ہمت نہیں آرنی اس نے ہر قیمت پر اپنے بابا کا حصہ لینا ہے اوکے فائن تو ٹائپنگ آتی ہے تمہیں وہ مصروف انداز میں فائل اپنی سائٹ دراز میں ڈالتے اسے سوال کرنے لگا موبائل پر تو آتی ہے باقی میں لیپٹوپ پر سیکھ لوں گی ہاں ٹھیک ہے جیسے بہتر لگے ویسے کر لو تمہارے پاس ابھی ایک ہفتے کا وقت ہے تمہارے پاس ابھی ایک ہفتے کا وقت ہے مجھے ایک ہفتے کے بعد یہ فائل بلکل تیار چاہیے تمہیں اس میں کیا کیا ٹائپ کرنا ہے یہ باہر میں اس ماہم بیٹھی ہے وہ بتائیں گی باقی تمہاری منتلی تنخواہ چالیس ہزار ہوگی جو تمہیں وقت پر مل جایا کرے گی لیکن ہر چھٹی پر تمہاری تنخواہ سے پیسے کٹ لیے جائیں گے وہ پیپر پر کچھ لکھتے ہوئے اسے بول رہا تھا اس کی طرف دیکھنا اس کی طرف دیکھنا تو آج وہ اپنی توہین سمجھے ہوئے تھا کیا چالیس ہزار آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ابھی دو دن پہلے میں آٹھ لاکھ کی شاپنگ کر کے آئی تھی اس نے جیسے بتانا ضروری سمجھا تھا وہ بھی تو ساتھ تھا اس نے تو اپنے ہی کارٹ سے اس کی پیمنٹ کی تھی ہاں تو وہ تم نے میرے پیسوں سے کی تھی لیکن اب تم اپنے پیسے کما رہی ہو تو اڑاتے ہوئے ذرا دھیان رکھنا اب تم جا سکتی ہو یہاں سے وہ اس کی طرف دیکھے بنا بولا میں نے کہا کہ اب آپ جا سکتی ہیں یہاں سے آپ کا کیبن میں اس ماہم آپ کو دکھا دیں گی پلیز ڈونٹ ڈسٹرب می وہ اس کی موجودکی سے ڈسٹرب ہوتے ہوئے بولا وہ پیر پٹک وہ پیر پٹک تھی کمرے سے نکل گئی کہاں وہ اس کی کلاس لینے کے لیے اس کے آفیس میں گھسی تھی اور کہاں وہ اسے بیزت کر کے نکال رہا تھا ایسا کہاں ہوتا ہے بھلا یہ گھر چلیں پھر بتاتی ہوں میں ان کو مہرا کیا چیز ہے وہ اندر ہی اندر اپنا غصہ پی تھی وہاں سے باہر نکلی تھی لیکن اس کے باوجود بھی غصے کی شدت سے اس کا چہرہ سرپ ہونے لگا تھا جبکہ اس کے کمرے سے نکلتے اسے وارک کے کہہ کہی کے آواز سنائی دی تھی اسے مزید غصہ آیا تھا وہ پیر پٹک تھی اس نکچڑی لمبے بالوں والی سیکریٹری کے سر پر سوار ہوئی تھی اب جا کر